ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے ایمیزون ایپ سے ٹرین ٹکٹ کیسے بک کر سکتے ہیں اور کیش بیک کیسے پا سکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے ایمیزون ایپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے ایمیزون کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی سیڈ ہمیں کافی سارے اپشن شو ہونے لگیں گے تو ہمیں یہاں پر ایمیزون پے والے اپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایمیزون پے کا پیج اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر ہم اس کو تھوڑا لوڈ ہونے دیتے ہیں تو گائز اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ایمیزون پے کا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارے ایمیزون پے کا من والٹ بیلنس شو ہونے لگے گا تو جو ہمارا بیلنس ہے وہ 6990 روپے ہے تو ہم اس ایمیزون پے کے بیلنس کو بھی اپنے ٹرین ٹکٹ بوکنگ میں یوز کرنے والے ہیں تو گائز اگر آپ کے بھی ایمیزون پے کے والٹ میں بیلنس ہے تو آپ اپنے من والٹ بیلنس کو ٹرین ٹکٹ بوکنگ میں یوز کر سکتے ہیں اور کیش بیک بھی پا سکتے ہیں اب یہاں پر ہمیں اوپر کی سائیڈ سکرول کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں ریچارج انڈ بیل پیمنٹس ریلیٹڈ آفر شو ہونے لگیں گے تو ہمیں اوپر کی سائیڈ جانا ہے اور یہاں پر بک ٹکٹ کی کیٹیگری میں ہمیں فلائٹس ٹکٹ بک کر سکتے ہیں بس ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ٹرین ٹکٹ بک کر سکتے ہیں یا پھر مووی کا ٹکٹ بھی بک کر سکتے ہیں تو ہمیں ٹرین ٹکٹ بک کرنے کے لیے سمپلی ٹرینس آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ لوڈ لے گا اس کے بعد اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ یہاں سے اوپر کی سائیڈ سے بھی ریڈاریکٹ ہونا چاہے تو آپ ہو سکتے ہیں فلائٹ بس پر کلک کریں گے بس ہمیں ٹرین ٹکٹ بک کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر کلک کیا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو تو آپ کو یہاں پر وہ چوز کرنا ہوگا آپ کس سٹی سے جانا چاہتے ہیں تو ہم جانا چاہتے ہیں دلی حضرت نظام الدین سے تو ہم یہاں پر کلک کریں گے اور دوسرے سٹیپ میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں آپ کی دیسٹینیشن کیا ہے آپ کا ٹرین سٹیشن کیا ہے تو ہم کرنا ٹک کر لیتے ہیں ہبلی جنکشن تو ہم نے یہاں پر کلک کیا آپ کو یہاں پر اپنا وہ سٹی ڈالنا ہے جہاں سے آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اور جہاں پہنچنا چاہتے ہیں دیسٹینیشن وہ آپ کو نیچے والے آپشن میں سیلیکٹ کر دینا ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے دیپارچر ڈیٹ آپ کس ڈیٹ میں جانا چاہتے ہیں کس ڈیٹ کا آپ ٹرین ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ٹرین ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں پندرہ نومبر دوہزار اکیس کا تو ہم نے یہاں پر پندرہ ڈیٹ پر کلک کیا اور ڈن کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ اے سی آنلی اے سی ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آپشن پر ٹک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو فرس ٹائر کے بھی اور اے سی ٹائر کے بھی آپ کو ٹکٹ دیکھنے کو مل جائیں گے تو ہم نے اس کو انچیک کیا اس کے بعد فائن ٹرینز اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اب ہماری ڈیسٹینیشن پر جو ٹرین ایویلیبل ہوگی وہ ساری یہاں پر شو ہونے لگیں گی فلال نظام الدین سے کرناٹک ہوبلی صرف ایک ٹرین جا رہی ہے جو کی ہے نظام الدین سپیشل تو یہاں پر پندرہ نومبر منڈے کے ڈیٹ میں جو ٹرین ہے وہ یہاں پر ایویلیبل جو ہوگی وہ یہاں پر آ چکی ہے تو ہم یہاں پر سیکنڈ سیٹنگ کا بھی ٹکٹ بک کر سکتے ہیں وہ پانسو تیس روپے کا ہے اگر ہم سلیپر کلاس ٹکٹ بک کرنا چاہے تو وہ ایک ہزار پندرہ روپے کا ہے اس کو بھی ہم بک کر سکتے ہیں اے سی تھری ٹائر کو بک کرنا چاہے تو یہ پچیس سو پچاس کا ہے اے سی ٹو ٹائر پیتس سو پچیاسی کا ہے فرس ٹائر ایویلیبل نہیں ہے وہ شاید آؤٹ آف سیٹ ہو گیا ہوگا اور جو آپ کی ٹرین ہوگی اس کا آپ کو ٹائمنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گا صبح آٹھ بچ کے بیس منٹ کی یہ ٹرین ہے چھتیس گھنٹے پندرہ منٹ تک کا ٹائم لگے گا پہنچنے میں اور ہمیں سولہ نومبر کو یہ ٹرین ساڑھے آٹھ بجے کے ٹائم پہنچا دے گی تو ہم یہاں پر سلیپر ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر پندرہ نومبر منڈے کو ہم نے سیلکٹ کیا ایک ہزار پندرہ پر سیٹ ہمارا پرائز بیٹھ رہا ہے تو اب یہاں پر ہم پروسیڈ آپشن پر کلک کر لیتے ہیں کلک کرنے کے بعد اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اب گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی سیڈ لکھا ہوا ہے آئی آر سی ٹی سی یوزر آئی ڈی تو آپ کو یہاں پر پینسل والے ایڈٹ آپشن پر کلک کرنا ہوگا یوزر آئی ڈی پر کلک کر کے یوزر آئی ڈی کو نیا بنا سکتے ہیں فارگٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ آئی آر سی ٹی سی کا اپنا یوزر آئی ڈی کا پاسورڈ بھول گئے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کر کے آئی آر سی ٹی سی کا پاسورڈ بھی فارگٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس آئی آر سی ٹی سی کا اکاؤنٹ نئی ہے آپ نیا بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر click here to register for new IRCTC account option پر click کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی details submit کر کے IRCTC کی user ID بھی بنا سکتے ہیں تو ہم نے اپنی ID کو enter کیا proceed کیا اس کے بعد یہ ہماری ID کو verify کرے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے traveler detail تو ہمیں traveler کی details enter کر دینی ہے تو ہم یہاں پر travelers پر click کریں گے add new travelers پر ہم نے click کیا اس کے بعد یہاں پر جو بھی traveler travel کر رہا ہے ان کا full name enter کر دینا ہے جو name same adhaar میں ہے وہیں آپ کو same enter کرنا ہوگا gender اور adhaar card کے حساب سے age enter کرنی ہوگی nationality indian پر click کر کے اگر آپ کسی اور traveler passenger کو add کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر add traveler پر click کر کے کافی سارے passenger کے نام بھی enter کر کے آپ ticket book کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر کی set بھی لکھا ہوا ہے name must be as per official government ID تو جو government ID کے جو ID proof ہوتے ہیں جیسے کی adhaar card pen card voter ID card تو اس میں جو same name ہوتا ہے وہی آپ کو enter کرنا ہوگا تب ہی valid مانا جائے گا تو guys آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے چار traveler چار passenger کے نام add کر دیئے ہیں جو adhaar card میں تھے government ID proof میں ان کے نام gender اور age enter کر کے میں نے submit کر دیئے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے any birth تو آپ یہاں پر click کیجئے اور middle birth پر آپ کو click کر لینا ہے تو جتنے بھی passenger آپ add کر رہے ہیں ان سب کو آپ کو middle birth پر click کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک second میں اس کو کر لیتا ہوں middle birth تو ہم نے یہاں پر اس کو چاروں کو middle birth کر دیا تو اب یہاں پر ہم اوپر کی سائیڈ scroll کر لینا ہے اگر یہاں پر کوئی چار سال تک کا اگر کوئی بچہ ہے تو یہاں پر click کر کے ان کی details بھی enter کر کے آپ ticket book کر سکتے ہیں اب یہاں پر اوپر کی سائیڈ scroll کرنے کے بعد یہاں پر جس destination پر آپ جانا چاہتے ہیں اس destination کا pin code اور address line enter کر دینا ہے تو guys اب یہاں پر ہم نے ساری details کو enter کر لیا ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے traveler IRCTC travel insurance روپی 0.49 پر پرسن تو یہاں پر اگر کوئی passenger travel insurance لینا چاہتا ہے تو ان کو 49 پیسے کا travel insurance charge دینا ہوگا تو ہم یہاں پر travel insurance پر click کر لیتے ہیں check box کو allow کر لیتے ہیں اس کے بعد proceed to review option پر ہمیں click کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کو اپنا IRCTC ID کا password معلوم ہے تو آپ یہاں پر i remember my password پر click کر سکتے ہیں اگر آپ بھول گئے ہیں forget کر کے نیا بنانا چاہتے ہیں تو آپ forgot IRCTC password پر click کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر i remember my password پر click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے load لے گا تو guys اب یہاں پر ہم اوپر کی سائیڈ scroll کر لینا scroll کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جتنا cashback ملنا ہوگا وہ بھی یہاں پر لکھ کر آیا جائے گا ہمیں اس ticket booking پر 45 روپے کا cashback مل رہا ہے تو یہاں پر 45 cashback applicable لکھ کر آ چکا ہے اگر ہم یہاں پر اوپر کی سائیڈ scroll کریں گے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ہمارے ticket booking کی price details دیکھنے کو مل جائیں گی تو یہاں پر جو ہمارا ticket ہے اس کا amount ہے 4060 روپے اور convenience fee لگ رہی ہے IRCTC کی طرف سے 17 روپے 70 پیسے کی travel insurance چائے لگ رہا ہے 1 روپے 40 پیسے اور total ہمیں pay کرنا ہوگا 4089 روپے 10 پیسے اور 45 کامے cashback مل جائے گا تو ہم proceed to payment option پر click کر لیتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا page open ہو چکا ہے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے use 4079.10 of your 6990 amazon pay balance تو جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے starting میں اپنا amazon کا pay balance دکھایا تھا 6990 اس میں سے ہم 4089 روپے 10 پیسے کا amount pay کر سکتے ہیں اپنے wallet سے اور ہم اپنا train ticket book کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو amazon کی طرف سے pay lateral limit ملی ہوئی ہے تو آپ اس کو بھی اس طرح select کر کے payment کر کے آپ train ticket book کر سکتے ہیں اور اگلے مہینے کی پانچ تاریخ کو without interest without any charge amazon کو واپس سے پیسہ lot آ سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر credit debit card net banking یا پھر اپنے bank account UBI سے بھی payment کر سکتے ہیں یا other UBI app سے بھی آپ payment کر سکتے ہیں cash back آپ کو سارے payment method پر ملے گا اور اگر آپ کے amazon app میں کوئی condition ہے تو آپ کو ایک payment method پر بھی payment کرنے پر cash back مل سکتا ہے تو guys چلی اب ہم amazon کے wallet balance سے payment کر لیتے ہیں تو ہم نے amazon pay balance پر click کی اور pay nao کر دینا ہے pay nao کرنے کے بعد جو ہمارا پیسہ ہے 4,089 روپے 10 پیسے وہ ہمارے amazon کے wallet سے cut جائے گا detect ہو جائے گا اور capture fill کر کے submit option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا جو password ہے وہ user id کے ساتھ match کیے جائے گا verify کیے جائے گا 3 step میں جو ہمارا tick ہے وہ complete ہو چکا ہے 3 step میں tick لگ چکا ہے اور یہاں پر جو ہماری train ticket booking ہے وہ ابھی progress میں ہے تو ہمیں wait کر لینا ہوگا تو guys اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا train ticket ہے وہ successfully book ہو چکا ہے 4,089 روپے کا ہمارا ticket کا amount ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے booking successful تو اس کا مطلب جو ہماری booking ہے جو ہمارا ticket ہے وہ successfully book ہو چکا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے the ticket details have been sent via email and sms تو جو mobile number اور email آپ نے enter کی ہوگی اس پر آپ کو ticket مل جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے cash back of rupees 45 has been added to your amazon pay balance تو guys جو ہمارا 45 روپے کا cash back ہے وہ بھی ہمارے amazon کے balance میں credit کر دیا گیا ہے اگر ہم یہاں پر home option پر click کریں amazon pay پر click کریں تو click کرنے کے بعد ہم amazon pay میں آ جائیں اور یہاں پر ہمارے amazon pay کا balance 2955 روپے 90 پیسے show کر رہا ہے اور یہاں پر اگر ہم آپ کو transactions میں دکھائیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 4089 روپے کی payment کرنے کے بعد train ticket book کرنے کے بعد 45 روپے کا cash back receive ہو چکا ہے 913 پہ ہم ticket book کیا تھا اور 915 پہ ہمیں cash back مل چکا ہے تو guys اب میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ ایمزون app سے ticket book کیا ہے اس ticket کو print کیسے کر سکتے ہیں اس کی pdf file کیسے نکال سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر اپنے chrome app کو open کر لینا ہے اس کے بعد آپ سرچ bar میں type کر دینا ہے IR ctc ir ctc type کر لینا ہے اور یہاں پر لکھا ہو ہے login تو ہم یہاں پر klik کر یں اس کے بعد یہاں پر جو بھی آپ کے ir ctc user id ہے اور password ہے اور capture fill کر کے آپ سب پہلے ir ctc website میں login login کر لینا ہو گا تو guys ہم یہاں پر ir ctc website میں login کر چکے ہیں اب یہاں پر ہمیں 3 line menu option پر klik کر لینا ہے اس کے بعد اپنے اپنے amazon application سے ticket book کیا ہوگا اس کا یہاں پر transaction show ہونے لگے گی اور یہاں پر pnr کا number بھی show ہونے لگے گا اور کون سی train ہے ساری details یہاں پر آ جائیں گے تو ہم یہاں پر click کر لیں گے click کر نے کے بعد یہاں پر ساری پیسنجر کی detail بھی show ہونے لگیں information آ جائیں گی اب یہاں پر 3 dot پر klik کر لی na ہے click کر نے کے بعد یہاں پر آپ کو کافی سار option show ہونے لگ گے اگر آپ یہاں پر ticket کا boarding point change کر na چاہے تو آپ یہاں کر سکتے ہیں اگر آپ ticket کو cancel کر na چاہے تو آپ cancel ticket کر سکتے ہیں اگر آپ PNR کی status جان چاہے تو اس option پر klik کر سکتے ہیں اگر آپ ticket print کر na چاہے pdf file me download to you print e ticket option klik klik کرنے کے بعد یہاں پر ticket show ہونے چکا ہے ہمارے folder میں اگر آپ چاہے تو آپ اس ticket کا اپنے nearby online shop سے print out بھی نکل سکتے ہیں ویسے اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے اگر آپ T.T کو یہ جو PNR number ہوتا ہے یہ بتائیں گے تو وہ آپ کو train میں بیٹھنے دیں گے اور وہ بھی آپ کا ticket successfully بہ بتائیں گے تو guys دیکھ آپ سب نے کتنا آسان ہے کتنا easy ہے اپنے amazon app کے train ticket book کرنا آپ اپنے amazon pay man wallet balance سے ہی train ticket book بک کر سکتے ہیں اور cash back بھی پا سکتے ہیں اور آپ train ان کے ticket کو بھی کر سکتے ہیں download کر سکتے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پاس ند آئی ہو تو like اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر روک لکھ لینا thank you